ہلو دوستو میں ہوں اسیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ایڈجیٹ چینل آج ہم بات کریں گے آپ کا نائند کلاس کا بول سکتے ہیں یا تو آپ بول سکتے ہیں کہ یہ بیسک گیان ہے ہر کلاس کے لیے کام آنے والے ہیں یا آپ کا رشانک بگیان جو ہوتے ہیں یعنی جس کو ہم کیمسٹری بولتے ہیں اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا انٹر کے سٹوڈنٹ کے لیے بھی ہوگا یہ ویڈیو اور ایک چیز کو بولا جائے تو یہ رشانک بگیان کا یہ مین مطلب ٹوفیق ہے یا اس کو بیسک گیان کے نجاز سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میرا چینل کا نام لکھا گیا ہے ڈیجیٹل ایڈجیٹ چینل ہے اس کے بعد سب سے پہلے اس چیز کو آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ چیز لکھا گیا ہے ترتھو لکھا گیا ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ لکھا گیا ہے سنکیت ٹھیک ہے سنکیت سے پرابت ہونے والے سوچنا اس کے بعد آپ کا سنکیت لکھنے کا جو ہے پرنالی اس پرنالی میں سنکیت کو لکھا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ دیا گیا ہے اس کے بعد پرومانو کرمان پرومانو درگمان اس کے بعد نیچے کچھ یہاں پہ ترتھو ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ نائن کلاس میں یا ایٹ کلاس میں آپ لوگ کو سارے لوگ پڑھائیں ہوں گے یا اپنے کوچن میں ٹیوشن میں تو آپ پڑھے ہوں گے کہ ہائیٹروجن کو ایسے ہم سجد کرتے ہیں یا آن ہوتا ہے یا آن ہوتا ہے اس کے بعد ہلیہ عملی تھی ہم ٹھیک ہے تو یہ سب چیز کیا ہے یہ سب چیز کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جان کرے دیں گے تو اس ویڈیو میں لاستہ کب بنے رہیے اور یہاں سے لگ بھگ آپ کو ہمیں ہی سلا دیں گے کہ انٹرک کے لیے 11-12 کلاس تک پڑھائی کرنے کے لیے یا نائن تین کا پڑھائی کرنے کے لیے لگ بھگ آپ کو تیس سے قریب قریب تیس سے اوپر آپ کو کچھ تتھو یاد کرنا ہوگا یہاں سے یہاں پہ ہم کچھ تتھو لکھے رکھے ہیں دیکھئے چھتیس تتھو یہاں سے لکھے رکھے ہیں سیریال وائز اس کے بعد پھر کچھ ایسے تتھو لکھے ہیں جو اس کا کرومانگ الگ الگ ہے اس تتھو کو آپ یاد کر لیجئے اس کو ایک بار ہم پڑھ دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم این ٹاپک میں جائیں گے کہ یہ سب چیز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم پھٹا پھٹ یہاں پہ پڑھیں گے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یا تو ویڈیو کو پاؤس کر کے اس کو آپ کو لکھنا چاہیے تو آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کا اگر پی ڈی اپ آپ کو چاہیے تو ڈسکرپسن میں اس کا پی ڈی اپ لنک ہم دے دیں گے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا گیا ہے ہائٹروجن ٹھیک ہے ہائٹروجن ہیلیم یہ آپ کا دونوں بھانس میں ہم نام لکھے رکھیں کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ہندی میڈیوم میں مانگتے ہیں تو اس لئے ہندی میڈیوم بھی ہے انگریجی میڈیوم بھی ہیں دونوں میڈیوم کے سٹوڈن کے لیے کام آ جائے گا اس لئے آپ دونوں بھانس میں یہاں پہ لکھے رکھے ہیں تو سب سے پہلے جو ہوتے ہائٹروجن ہے یہ آپ کا انگریجی ہے یہ آپ کا سنکیت ہے پرومانو کرومان یہ آپ کا پرومانو بھار ہے ہائٹروجن ہیلیم لیتھیم بریلیم برون اس کے بعد ہم جائیں گے کاربن ٹھیک ہے تو اب اس طرح کر کے دیکھ لیجئے کاربن نائٹروجن آکسیجن فلورین نیئن سوڈیوم میگنیسیم ٹھیک ہے آلمونیم سیلیکن پسپوراس سالفر کلورین آرگن پوڈوشیم کلسیم اسکینڈیم ٹائٹینیم کرومیم میگنیز آئرون کاؤبال نیکل کاؤپر جینگ گیلیم جارمنیم آرسینک سیلینیم برومین کریپٹن اس کے بعد اس طرح کر کے اور کچھ تتہ ہوں گے اور یہ آپ کا جو ہے ثوابت جو ایمپورٹنٹ ہے جو آپ کو نائنٹین میں چاہیے وہی سمیحہ پر لکھا گیا ہے تو اس کو ہم ابھی بولیں گے ابھی تو آپ کا لاک ڈاؤن جل رہا ہے تو اس کو لکھ کے اپنے گھر میں آپ اس کو رٹھئے تھوہ سر پڑھئے اس کو ایسے ایک سیریل وائز پڑھنے کے عادر ڈال لیجئے سیریل وائز پڑھنے پر کیا ہوگا آپ کا یہ ہو جائے اور بیچ بیچ میں ہم یہاں پر ٹک لگا دیئے ہیں یا آپ کا یاد کرنے کے لیے کہ جہاں جہاں ٹک لگا ہوا ہے وہاں وہاں تک ایک ایک دن میں آپ یاد کر لیجئے ٹک لگا ہوا ہے اور کچھ ہم ایمپورٹنٹ اس میں بات کریں گے کہ ٹک وہاں پہ جو جو لگا گیا ہے وہ اس کو ہم کچھ پھر آگے جا کر آپ کو سمجھائیں گے تو چلیے اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب پھر جاتے ہیں ان سب چیز کیا ہے تو چلیے یہاں پہ ہم لکھے ہیں تتھو ٹک ہے تتھو مطلب کیا ہوتے ہیں اس چیز کو ہم پورا ڈیل کریں گے آپ کو تتھو جیسے ہم لکھے تھے ہائٹروجن اور اس کو سنکت کیا تھے ہم ایش سے تو تتھو کیا ہے تتھو جو ہے تتھو وہاں سدھو پدات ہے جس سے کسی بھی بھاوتی کے رسانک بیدھی دوارات دو یا دو سے ادھیک بھنو گون والے پداتوں میں نہ تو بھی بھاجت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بھنو گون والے پداتوں سے بنایا جاتا ہے یعنی تتھو ایک ایسا چیز ہے تتھو آپ سمجھ رہے ہیں تتھو ایسا سدھو پدات آپ بول سکتے ہیں اگر پدات پھر آپ کو نہیں سمجھ میں آتے ہیں تو آپ ایسے جان لیجئے جو ہر چیز جگہ چھیتے ہیں جو جگہ گھرتے ہیں اسے ہی کم پدات کہتے ہیں تتھو ایک سدھو پدات ہے جو کسی بھی بیدھی سے براسانک بیدھی بولیے یا تو بھاوتی بیدھی بولیے کسی بھی بیدھی سے اس کو الگ الگ گون والے پداتوں میں آپ کو اس کو بھی بھاجت نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ الگ الگ گون والے پداتوں سے مل کر بنتے ہیں تتھو وہ ایک سدھو پدات ہیں اس کے بعد ہم لوگ ہائیٹروجن بولتے تھے لیکن ہائیٹروجن کے بغل میں سے کر کے ایچ لکھے تھے ہیلیم جب بول رہے تھے تو ایچ ای لکھ رہے تھے لیتھیم جب بول رہے ہیں تو ایچ آئی لکھ رہے ہیں تو یہ پھر کیا ہے اس کو ہم بولیں گے سنکیت جس کو انگریزی میں بولا جاتا ہے سمبول سمبول کیا ہے تتھو کے نام تو جو ہوتے ہیں اس کو بار بار ہم جیسا ہائیٹروجن بولتا ہے ایچ لکھ دیئے تو ہائیٹروجن سمجھ گئے اب ہائیٹروجن کا جب ہم سپلنگ کرنے لکھنے جائیں گا ایسے کر کے تو کافی لمبا ہو جائے گا تو اسی لئے اس کو سنکیت گروپ دیا گیا ہے اسی کو ہم سنکیت کے نام سے جانتی ہیں اب چلی یہاں پہ دیکھئے لکھا گیا ہے سنکیت سے پراب سوچنا جو سنکیت لکھتے ہیں ان سے کیا کیا چیز جو ہے ان کا نام کا پتہ چلتا ہے جیسے ہم مان کے چلے ایچ لکھیں تو جیسے ایچ لکھیں گے آپ اس کو ایچ نہیں بولے گا ایچ لکھتے پر ہی آپ اس کو ہائیٹروجن بولے گا جیسے مان کے چلے ہم این اے لکھیں جیسے ہم این اے لکھیں گے تو آپ این اے اس کو نہیں پڑھئے گا سوڈی ہم پڑھئے گا تو اس کا مطلب ہوا سنکیت سے اس تتھو کا نام کا پتہ چل جاتا ہے دو نمبر بندو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ کسی تتھو کا سنکیت اس تتھو کے ایک پرمانوں کو سوچت کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا عارض ہوا دو نمبر پرنٹ کا عارض ہوا کہ ہائیٹروجن جب بولے ہم تو ہائیٹروجن ایک انفنائٹ سبد ہے ہائیٹروجن ایک کیا ہے انفنائٹ سبد انفنائٹ سبد کا عارض ہوتا ہے اس میں کوئی کونٹیٹی کوئی ماترہ یا کوئی اس کا ایک اٹسچوڈ ایسر نہیں بتایا جا رہا ہے جیسے مالیج ہم بولے مانب تو مانب مطلب کچھ نہیں پتا چلتا ہے جیسے پھر ہم بولیں گے کسی کا نام بولیں گے تب وہ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کوئی ایک پرٹیکولر عدوی کا نام بول رہا ہے اسی طرح تتھو جب بولیں گے یعنی ہائیٹروجن جب بول رہے تو ہائیٹروجن میں صرف اس سبد میں ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے کتنا کانٹل ہے کتنا کیجی اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن جب ہم ایک ہائیٹروجن کا ایک سمبول دے دیں گے ایس دے دیں گے تو اس کا ارث ہوا کہ اس کا ایک پرمانو ہائیٹروجن بہت بڑا چیز ہے لیکن اس کا ایک پرمانو کے یہاں پر بات ہو رہا ہے پرمانو کا ارث ہوتا ہے کہ اس کو اور ہم بیبازن نہیں کر پائیں گے کہ چھوٹا کن ہے ٹھیک ہے ایک گرام بھار کو بھی سوچت کرتا ہے یعنی سنکیت جو ہوتے تتھو کے ایک گرام جو پرمانو ہے ان کا بھار کتنا ہونا چاہیے ان کو بھی یہاں پر سوچت کرتے ہیں چلیے اب آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں سنکیت لکھنے کے پرنالی جو سنکیت لکھا جاتا ہے اس کو سنکیت لکھنے کا پرنالی ٹھیک ہے یہاں پہ سنکیت لکھنے کا پرنالی جاننے کا بہت جروری ہے کیونکہ لگ بھگ ہم لوگ دیکھتے ہیں نائن ٹین کلاس کی بچے بہت سارے دھیر سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کنفیجن میں پڑھے رہتے ہیں کیسے کیا کرتے ہیں جیسے مالی جہاں ہم بولیں گا آپ کو سوڈیم تو سوڈیم کو جب ہم انگریجی میں لکھتے ہیں ایس او ایسے کر کے لکھتے ہیں ڈی آئی ایسے کر کے لیکن اس کا سنکیت جو ہے این ایہ ہے تو پھر یہاں پہ ہم لوگ کنفیجن ہو جاتے ہیں کہ سوڈیم کو ایس او سے سوڈیت کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ این ایہ سے کیوں سوڈیت کیا گیا تو اس طریقہ کے کنفیجن تب ہی آپ کو کلیر ہوگا جب آپ اس چیز کو دیکھیں گے سنکیت لکھنے کے پرنالی کو اسی لئے ہم لوگ یہاں پہ اس چیز کو ڈیل کیے ہیں کہ سنکیت لکھنے کا پرنالی جو ہے کیسے یہ بکسیت ہوا کون کون بکسیت کیے ہیں کب کیا یہ پورا یہاں پہ آپ کو بول سکتے ہیں ہسٹری ہم لکھ دیئے ہیں اس کو بیہاد آپ کو دیکھنا یا اس کو جاننا بیہاد آپ کو ضروری ہے چلی یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا گیا ہے انیک رسانیگوں یعنی رسانیگ بیگیان کے جو لوگ سائنٹس تھے انہی لوگ کے نام یہاں پہ لیا جا رہا ہے کہ انیک رسانیگوں نے سنکیت یا پرتک کے سمدھ میں اپنی اپنی پرنالی رکھی بہت سارے رسانیگ گو آئے اور وہ اپنے اپنے پرنالی کی جو ہے اپنے اپنے پرنالی رکھی جیسے گریک پرنالی ڈلٹن پرنالی اس طرح کر کے تیہ آٹھارہ سا تیرہ آیس بی میں بریجیلیم سنکیت کے سمدھ میں اپنی پرنالی رکھی جس میں بریجیلیم پرنالی کہلاتے ہیں اس کی انوسار ہارڈروجن کو ایس سے برون کو بیس سے ہیلیم کو ایچی سے بریجیلیم کو اسی طرح بیس سے یعنی ایک ہی طرح کے نام جیسے دیکھئے ہارڈروجن یہاں پہ جب ہم لکھیں ٹھیک ہے تو ہارڈروجن کا پہلا آگچہ لیا گیا اس کے بعد مانکے چلیے پھر ایس سے شروع ہونے والے کوئی ایسا تتھو کا نام آیا جب ایک جگہ میں ہم ہارڈروجن لکھ چکے ہیں اور ہارڈروجن کا سنکت ایس دے چکے ہیں تب پھر کیا کیا یہاں پہ اگر ہارڈروجن کا اپسٹریف ہم ایچی لیں گے تو پھر ہارڈروجن اور ہیلیم کو پتہ نہیں چلے گا اسی لئے اس کے بعد والے جو نام آئے اس کا کیا کر دیا گیا اس کا دو اکشہ لے لیا گیا یعنی ایچی لے لیا گیا تو یہ آپ کا جو ہے بریجیلیم پدھوتی تھا یہ بریجیلیم پدھوتی جو ہے اٹھر سو تیرہ سو میں اس کا ڈیبلوپ کیا گیا تھا تو اسی کے انسار یہ کچھ نام رکھا گیا تھا جیسے برون تو برون کا بی سے پھر اسی طرح بریجیلیم ہے تو بریجیلیم کو پھر اگر بی سے سجد کریں گے تو برون اور بریجیلیم میں پتہ نہیں چلے گا اسی لئے یہاں پھر بی ای لیا گیا اسی طرح برومین برومین پھر اور برون بریجیلیم برومین تینوں ایک ہی اکشہ سے نام شروع ہو رہا ہے اسی لئے ان کا دو دو اکشہ ہر جگہ لینا سٹڈ کر دیا اسی طرح یہاں پہ پھر جیسے آپ کا سوڈیم ہے سوڈیم کو اینئے سے لکھا گیا کیونکہ اینئے کا عرض ہوتا ہے کہ اس کا جو نام ہے نیٹریم ہے نیٹریم کا عرض ہوتا ہے لیٹن نام ہے تو جو جو تتھو کا الگ الگ سنکیت دیا گیا ہے اس کا مطلب وہا کہ اس کا ایک الگ اس کا نام ہے جو لیٹن سبدوں میں رکھا گیا ہے سوڈیم ہم ایسے نام جانتے ہیں تتھو کے نام سے لیکن اس کا جو ہے لیٹن نام سے اس کا سنکیت کو رکھا گیا ہے جیسے پوڈوشیم پوڈوشیم کو ہم کیسے سجد کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کیلیم بتا جاتا ہے اس کا لیٹن نام کیلیم ہے ٹھیک ہے جیسے آئیرون ہے آئیرون کو کبھی کبھی ہم لوگ ایفی سے سجد کرتے ہیں کیونکہ اس کا نام فریم ہے اور ایفی کا نام ہم لوگ ایسے نارمال روپ میں آئیرون بولیں گے لیکن آگے چل کر پھر اس کا نام دو کو ہو جائے گا ایک ہو جائے گا فیرس اور ایک ہو جائے گا فریق ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ کو ایک دھان رکھنے کی بات ہے جیسے یہاں پہ سی او ہے اس کو سی او ہم پڑھتے ہیں یعنی اس کو کوپر تو اس کو سجد کرتے ہیں ہم لوگ سی او سے سی او یعنی کوپر کو ہم لوگ سجد کرنا چاہیے تھا سی او سے لیکن کوپر کو سجد کرتے ہیں سی او سے لیکن کوپر کو سجد کرتے ہیں سی او سے تو اس کا نام اہی ہے کیونکہ اس کا نام ہے کوپریم اور پھر اس کا نام آگے چل کر پھر اس کا نام دو کو چینج ہو جائے گا جیسے سی او آپ کا ایک پلاس ہوگا تو اس کا نام الگ ہوگا کیوپریک اور دو کو پلاس ہو جائے گا تو یہ آپ کا کیوپریس ہو جائے گا تو پھر ایک کو پلاس دو گو پلا سے کیسے ہو رہا ہے اس سب چیز کے بارے میں ہم بھی بات کریں گے ڈیٹل سے تو آپ میرے چینل میں جور سکتے ہیں چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اس چینل مگر سسکرائب کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیز فائدہ ہوں گے آگے چل کر اور پیشے لے ویڈیو دیکھ لیں گے تو اس میں آپ کو لگے گا کہ نہیں یہ چینل جو ہے آپ کو کچھ اچھا چیز دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلوہر کا یہ جی کیوں لکھا گیا اس کا الگ دوسرا نام تھا اب آتے ہیں ہم لوگ پرومانو کرومانگ میں ٹھیک ہے پرومانو کرومانگ کا یہاں پہ آرث ہوتا ہے کیونکہ آپ نائن کلاس میں دیکھیں گے آپ ہسٹری پڑھ چکے ہوں گے یعنی تتھوں کے تو ہم جانتے ہیں کہ پرومانو کو ہم جب توڑتے ہیں ایکچول میں بولا گیا تھا کچھ بگیا نیک تو بولے تھے کہ پرومانو آنو کو ہم لوگ توڑ نہیں سکتے ہیں لیکن بعد میں پھر دیکھا گیا کہ آنو کو توڑ کے پرومانو بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آنو کو توڑ کے پرومانو بنایا جا سکتا ہے پھر کچھ بگیا نیک نے بتایا کہ پرومانو کو اب توڑ نہیں پائیں گے لیکن نیل بور نے اور کئی بگیا نیک نے پھر اس کو توڑ کے دکھایا تھا کہ نہیں پرومانو کو بھی ہم لوگ توڑ سکتے ہیں لیکن پرومانو کو توڑنے کے بعد اس میں تین مولیک کو پائے جاتا ہے ایک کا نام ہوتا ہے نیوٹرن ایک کا نام ہوتا ہے پروٹون اور ایک کا نام ہوتا ہے الیکٹرون ٹھیک ہے جو چیز ہم یہاں پہ نیچے لکھے رکھے ہیں تو نیوٹرون اور پروٹون جو ہوتے ہیں نابھک میں ہوتے ہیں اور الیکٹرون اس کے ککشی کی جو ہے بیتیا کر پت میں وہ الیکٹرون بھومتے رہتے ہیں تو نابھک میں جتنے پروٹونوں کی سنکھیا ہوتے ہیں انہی پروٹونوں کی سنکھیا کو ہی ہم پرومانو کرومان کہتے ہیں کسی بھی مالی جی ایک تتھوں ہیں ان تتھوں کا ایک پرمانو میں جتنے پروٹونوں کی شنکھیا ہوتے ہیں ان پروٹونوں کی شنکھیا کو ہی ہم پرمانو کرومان کہتے ہیں دیکھیں اب اس کا definition جو ہے آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گا کیسے آپ کہیں گے دیکھیں اس چیز کو ابھی definition کو اب دھیان مت رکھیں صرف آپ اس figure میں آپ آئیے اور اس figure میں آنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے آپ اس کو بولیں گے تو بولیے ایک ہائیٹروجن جو ہے ایک پرمانو ہے تو آپ ہائیٹروجن نام نہیں لینا ہے آپ کو کوئی بھی ایک بول دیجئے یا کسی بھی پرمانو کے نابک میں یعنی کیندر میں جتنے پروٹونوں کی شنکھیا ہوتے ہیں اپوستیت پروٹونوں کی شنکھیا کو پروٹونوں سنکھیا کہتے ہیں دیکھیں وہی چیز یہاں پر definition میں لکھا گیا ہے کسی پروٹونوں کے نابک میں اپوستیت پروٹونوں کی شنکھیا کو یعنی کول شنکھیا کو اس کا پروٹونوں کرومان کہتے ہیں اسے جیڑ دورہ سوچت کیا جاتا ہے تو پروٹونوں کی شنکھیا یعنی پی کا معنی پی برابر کیا ہوتا ہے پی برابر جیڑ ہوتا ہے کیونکہ ہم پروٹونوں سنکھیا کو پروٹونوں کرومان کو جیڑ سے سوچت کی اور پروٹونوں کی شنکھیا کو ہم جیڑ کہتے ہیں پروٹونوں کرومان کہتے ہیں اس لئے جیڑ برابر پی ہو گیا جتنا پروٹون ہوتے ہیں ایک پروٹونوں میں اتنا ہی الیکٹرونوں کے چار اور گھومتے ہیں اس لئے الیکٹرون بھی برابر ہوں گے یہاں پہ آپ جان جائیے کہ نیوٹرون پروٹرون نیوٹرون نہیں آپ کا پروانو کرومانگ یعنی جیڈ اور پی اور ای برابر ہوتے ہیں اس چیز کو آپ کو دمارک میں رکھنا ہوگا اب دوسرا ڈیفنیشن میں آتے ہیں پروانو درمان ایٹومک ماس اس کو کہا جاتا ہے پروانو ایٹومک ماس کا عرض ہوتا ہے اسی میں اگر ہم جائیں گے تو اسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی پروانو کے نابق میں اپوستیت نیوٹرونوں اور پروٹرونوں دونوں کا اس ٹیم سریف ہم پروٹرون کو بول رہے تھا ہم بول رہے ہیں نیوٹرونوں اور پروٹرونوں دونوں کی سنکھیا کو یوگ فال دونوں کی جتنے سنکھیا ہوں گے ان دونوں کی سنکھیا کو یوگ فال کے ہم پروانو کیا بولیں گے دربان بولیں گے پروانو دربان وہی چیز یہاں پہ لکھا گیا دیکھیں کہ کسی پروحانو کے نابک میں اپستید پروٹونوں اور نیوٹرونوں کی سینکھا کے یوگ پھل کو پروحانو درمان کہتے ہیں اس سے ہم ایسے سجد کرتے ہیں تو لکھا گیا یہ برابر کیا ہوگا تب نیوٹرون اور پروٹون کے یوگ پھل کے برابر ہوں گی تو آپ جیسے یہاں پہ نیچے جیسے لکھا گیا اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے جیسے کوئی ایک تتتو ہے مالنے جے X ایک تتو ہو گیا اوپر میں ہم لکھیں گے Z اور نیچے لکھیں گے A اب جب پڑھتے ہوں گے تب بہت سارے کتاب میں ایسے بھی لکھا ہوا دیکھیں گے کہ جیسے مالنے جے H لکھا ہے اور اوپر میں یہاں پہ کچھ لکھا یہاں پہ کچھ یا تو سوڑی ہم یہاں پہ ایسے کر کے لکھ دیا گیا ہے اور اوپر میں لکھا ہے اگر آر نیچے یہاں پہ لکھا ہے تیس اس طرح آپ کچھ چیز دیکھے ہوں گے تو وہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن یہاں سمجھ میں آپ کو آ جائے گا کہ کیوں اس طرح کر کے لکھا جاتا ہے دیکھیں جیسے یہاں پہ لکھا گیا ہے یہاں پہ لکھے ہیں جہاں X جو ہے کوئی ایک تتو ہے اور Z اس کا کیا ہے پرمانو شاہنگ کیا ہے یا پرمانو کرمانک ہے یہ اس کا پرمانو بھار ہے جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں لکھے دکھا دیں آپ کو ہارٹو جن کا جو ہے اوپر میں پرمانو سنگھ ہے ایک پرمانو بھار ہے اس کا کیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اوپر میں لکھے ہیں بارہ یعنی پرمانو بھار ہے اس کا ہے بارہ اور پرمانو سنگھ ہے اس کا 6 کاربن کا اس طریقہ کر کے ہیں یہ آپ کو تک تو ہم یاد کروا دیئے ہیں اصلا کریں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے ہوں گے اور یہ پسند آئے ہیں تو جرور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو امیتروں کو اس ویڈیو کو سیئر کریں اور جلد ہی اس کے بعد پھر ہم رسانک بھگیان کا اور کچھ امپورٹن بات کے لئے ہم ویڈیو لائیں گے کوئکلی تو تھینکیو اس ویڈیو میں ہی تک پھر ملتے ہم نیکس ویڈیو میں تھینکیو بیری مچ